بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے مسہور پر انداز میں خطاب فرمائیں جناب محترم حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن ڈوگر صاحب اظہار خیال کے لئے تشریف لا رہے ہیں آپ اللہ کی تکبیر اور پیغمبر کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن ڈوگر صاحب ان اللہم بن اللہ ہم بن کسیرا حمدن کسیران تیبا مبارک نبیر یا ربی لگلہ حمد کمائیم بغیلی جلانی وزیگی کا نجانانی وزیگی کا وازیمی سلطانک امام آباد فا اوز باللہ سمین العنیم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسالونکا انسات ایان مرساہا تمام کی سمدی حمد و صلی اللہ قبر آئید پاک متحر معلق الم اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق مالک یو دبیر الامر اَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ يَفْعَلُوا مَا يَشَاہِ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں حبیبِ کبریہ وَالِيِ بَتْحَا سیدُ الْأَوَّرِينَ وَالْآخِرِينَ احمدِ مُجْتَبَى مُحَمَّدِ مُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی ذاتِ بابرقت انتہائی محترم بائیو دوستو بزرگو قرآن دے اندر تشریف فرما عزت دلائق معززات ماؤں بہنوں اللہ مالک اللہ علام دی مقدس معلہ آلہ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے عربِ عرض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگارن و دم فون بیان کرنگی توفیق عطا فرمائے عربِ عرض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمید جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار پیار الفت انس دنال تشریف فرما اللہ سب نو عمل بی توفیق عطا فرما دے ماشاءاللہ 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 تشریف لے آ چکے دے انشاءاللہ انہاں دا بھی خطاب عام ہون والا ہے اور میرے محترم بائی برادر حافظ علی اکبر ثانی انہاں نے میرے ذمہ جو دو چار گزارشات لگائیاں ہیں اور میں دو چار باتیں کرانگا دعا ہے اللہ میری بھی تتوالی بھی اسلاح فرما دے اور میں نو یہاں دے اک دفعہ سی جلسے دے آئے تو دو خالی مدان اسی یعنی اک خالی پلاڑ دے اندر جلسہ ہوئے اس بڑا ویک کے دل خوش ہوئے بڑی پور مسررت بات ہے کتنا بڑا مرکز اللہ انہاں دین دگنی را چگنی ترقی عطا فرما ہے اور اللہ رب العزت اس مرکز دے محبت لوکان دے دلان دے اندر پیوست فرما دے تو خیر جنیاں دو چار گزارشات میں کرن لگا ہوں ادارہ توجہ کرنا میں صرف ایک کوئی حدیث دی تھوڑی جیوزات کرنگا اور پھر میں اجازت چاہنگا دورِ حاضر دے اندر ان سمجھو کہ قرب قیامت ہے علاماتِ سُگرہ نے نا تو کچھ علاماتِ قبرہ شاید جتنیاں علاماتِ سُگرہ نے تو سارییں ظہور پذیر ہو گئی ہیں اور بس ان سمجھو کہ قیامت قریب قریب ہے اور اُدھی وجہ ہے سرکارِ مدینہ محمد الرسول اللہ عجیبیں اپنے ننگیں نقمیں جائے تھے بے نماد لوگ نے یہ جہاں دے اندر قیامت آجائے جتنی بے امنی ہے نبی پاک دی حدیث ہے سی بخاری وان ابنِ عمرہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَثَلَّمَ اِنَّمَ النَّاسُ قَلْ عِبِلِ الْمِعَا لَا تَقَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَا سرکارِ اندھنے ایک وقت آئے گا نا تے امتی میرے اندھے 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 جناب گنے نہیں جانے تے سرکار اندھے اندھے ہوندے باوجود اندھے مثالیں مہیں ہونی جو میں سو اٹھا زائید ہوگئے تے سواری جوگا ایک بھی نہ ہوئے سواری دے کابیل ہی نہ ہوئے اندھے کنے نے سرکار دے غلام تے امتی با نا دا یہ ہمیں ٹھپا ہی لگا ہے نہ مسیتے جاؤ نہ نماز بڑھو نہ گل نہ کبات دعا کرو اللہ سرکار دے سچے غلام بنا دے اور ایک گل میری یاد رکھو میں اکثر آنا کہ نا رکھو نل کی فرق پہ جاندہ ہے کہ کسا تا چنگا نام ہوگئے یہ تے امین جو میں ساڑے تے مسلمانی تے لیبل لگا ہے تے کئی یہ جنے جنہوں ماشالا عید آلے دے نہیں بیکھی تا پورا سال دیس دے ہی نہیں دے کئی یہ جو انہوں نے کہتے جنادے دے بیخ لئی دے نہیں کئی روجہ نو بیخ لئی دے نہیں تے امین جو میں شراب دی بوتل دے ہوتے روح افزادہ لیبل لاتے ہوتے کیوں روح افزادہ بڑھ جاندی ہے بھائی نام نل کیا فرق پائے گا یا اس طرح کہ لو کیا تو اڈا پینڈ نبا ہوا لے ایک بندے دا نا جنتی رکھو سارا پینڈوں نو جنتی آکے دکی جنتی فرنڈ سیڑتے پہ جائے گا جنت پہ آدھی عملانا لابدین آمانا لابدین آمان اچھے ہونے سے ہی دن ہے اور ادور ہے سی مسلم کتاب الامان یبی ادینہو بی آرازم من الدنیا نبی باغنز نے وقت آئے گا لوگ دنیا دے تھوڑے جس امان دی خاطر اپنا دین ایمان ویج دے نظران دے اور ادور ہے تو دعا کرو اللہ صاحب دے ایمان دے حفاظت فرمائے تو سرکار جدو تشریف فرما ہوئے میرے نبی تشریف لے کے آئے تو مشرقی نے مکہ دے نکتہ نظر ہے ایسی مکہ دے جننے مشرق سی نا وہ مشرقی نے مکہ اور قیامت کوئی نہیں ہی مان دے مون دے وہاں دے نکیڑی قیامت دے کنے اللہ دے سامنے جانا ہے یعنی ہونا دے اقیدہ س ساڑھے آپ پاکستانی مسلمان لوگ بھی اسی میں یہ جہیں عمل کرنے جہیں مرنا ہی کونی دے صاحب کتاب ہی کونی اکثر لوگ آن دے نے دنیا تو آسکھیڑ جانا اور لائک ہی جانا ہے بھی رابنے دنوں کو مداری پڑھا گے کل ہے بھی اسی آسکھیڑ کے آگے نہ نماز نہ کو گھل نہ کو بات اللہ نے قرآن چاہتا ہے ربے کائنات میں قرآن دے اندر اعلان فرمارن عرشوالہ مانک رحمان اعلان فرمارے آئے اللہ نے جنہ بندیاں نے انجدیاں سوچا رکھیانے آج جنہ بندیاں نے انجدے تخیلات رکھے آج جنہ بندیاں نے انجدہ زین رکھے آئے جنہ بندیاں دے دماغ کے اندر انجدے تصورات نے اللہ فرمان دے نی جنہ نے دنیا نجناب حسن دی جگہ تھم دے آئے کھیڑن دی جگہ تھم دے آئے جیدہ نظریاں یہ میں وہ بندہ کتھے تحجت گزار ہوئے گا کتھے نمازی ہوئے گا کتھے سرگار دا تابیدار ہوئے گا اللہ نے جنہ بندے انجدی سوچ رکھنے میں انجدہ زین پہ رکھنے میں اللہ نے ساڑھے کاغزان دے اندر اے بندے ہی کوئی نہیں اللہ تیرے کاغزان چکی نے اللہ دا میرا قرآن بڑھ میں دا سناوا اللہ نے اپنے قرآن چے دا سے آئی عرش والے مالک رحمان نے دا سے آئے اللہ بھائیہ اکنونا قبات اکنونا اللہ نے اے نادیاں زندگیاں دے اندر تے جانور دی زندگی دے اندر درہا بھی فرق نہیں اللہ دا انجد کھان دے میں جویں جانور پہ کھان دے میں آج جانور دا کام مہیننے aí سبان خانہ تُو پیر خانہ شام خانہ یہ نہ بندیاں دا کام مہیننے استباد تے جانور دا کام تُو پیر خانہ شام خانہ اللہ دا جانور دا بھی بچے بڑھان دا اے بھی بچے پیدا کر دائے جانور دا بھی سو Rivera اے بھی سو جان دا اللہ دا جے تُو اپنے آپ نوی نسام سمجھنا ہے آج جڑے تین کام تُو کرنا ہے اے تین کام تھے جانور بھی پہ کر دینے اور داستے سائیں تیری تیر جانوران دیند کی دینر کینہ کو فرقے اور پندہ جے کئی بندے یہ جے جیڑے ماشاءاللہ اید آلے دینے بھی پٹھے ہی وارد دینے جنہیں اید بھی نہیں پڑھتے پندہ جے کئی ماشاءاللہ سرجن تارے ہیں جنہیں ماشاءاللہ اید بھی نہیں پڑھتے وہاں دینے ساتھے تو مسلمانی دا لیول نہ لائے جنہیں ایک اور لوارا دبل ٹرپل مور لائے انہیں بھی پکا ہیے مسلمان کبان لوگ اللہ نے یہ بندے نے کوئی اللہ نے جیڑے تین کام کار دیاں کار دیاں توں مار جاننا ہے تین کام کار دیاں جانور بھی مار جاننا ہے تیری جذگی دیو مقصد ہے کھانا ہے پینے سونا ہے بچے پیدا کرنے ساتھی ہوگی دیو مار جانا ہے اللہ نے دیفرینٹ کیے ہرک کیا ہے دعا کرو اللہ سنو ایمان والی جنگی نصیب فرمائے آدان دے امام کائنات عبیب کی بریان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو مکے دے مشرقہ نے کوئیسٹن کیتا سوال کیتا کہ تسیہاں دے قیامت آنیے قیامت آنیے یس انونکا انیسہ آتی ایانہ مرساہ او قیامت کا دعائے گی اللہ دے پیغمبر نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے آمینہ دے لال نے فرمایا سرکار فرمادے نے قیامت دا علم تے میرے کولوی نہیں اللہ نے پہلے نبیانوی نہیں دیتا ان اللہ اندہ ہوں علم السا قیامت کا دو آنیے اے تے میرا اللہ ہی جان دائے پر میں تینوں کچھ علامتہ دا سناوہ کچھ نشانیاں دا سناوہ جدو تیرے معاشرے سے نظران لگ دامن تے سمجھنا بھی قیامت قریب آنگ اور جے اس معاشرے جیسی رہنے ہیں یہ تھی کوئی قیامت دیئک نہیں جانی ہے پورا معاشرے ہی قیامت بڑے ہیں شراب آم پھین دے نہ دروازے کھل لے نہ سودھ بھی آم ہی کھان دے نہ کوئی پبندی نہیں جناتے دروازے کھل لے نہ کوئی پبندی نہیں گانا بجانا موسیقی سرکار نے رہا آنکھیں اپنے کاغذنے تے لالی لالے وہ تا سرکار مدینہ نے آنکھیں نا حرام ہیں ساڑے ہاں حلالے تے اور بڑی قیامت اندھی ہے یہ تے کارکار قیامت ہے نا جنا ساڑا محول ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ تے پاکستان میں اندر پر ایک اور بھی گھر لے دین بھی لوگ آفدی مرضی تا مند ہیں جڑا برری بندہ پھروڑ کے ویگ لو جڑا آکھیں کہ میں بڑا دین دا وڈا تھم وہ کی کر دے بس ایک دو مسئلہ اندھائی دیندار ہندہ نماز چنگی پیڑ دا ہے روزہ روزہ رکھ دا ہے دکرزگار کر دا ہے وہ اندھائی میرا اسلام پورا ہو گیا اور میں انہوں نہ آتھلایا اپنے جوڑ فول کرنٹ ایجے نلاوی ناپے آجے کرنٹ پہنے دا بھی انجی چیم بڑی اندھائی یعنی ایسی اپنے آپ کو لوگ سننے دیں کہ تینہ چون مسئلہ اندھائی دن ساٹھا تین تا پورا ہو گیا انہوں نے بھاکی کو کام کریے تو پواناں کریے امام کائنات محمد الرسول اللہ مسند احمد دی حدیثے مستدر کے حاکم دی حدیثے ذرا توجہ کرنا امام کائنات تبیب کی بریان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانا اللہ دے نبی دا دیوانا ان عبد اللہ ابن امرن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی پاک دا پروانا حضرت عبداللہ بن امرن کہ سرکار نے فرمایا کہ لا تاقوم السا میرے نبی آنے رہے انہی دیر تک قیامت نہیں آنی اللہ دے نبی جی کتنی دیر تک حتی یظہر الفاظ وطفاہوس وقتیت الراغیمی واسو المجاویران نبی پاک دا جدویں تین کم تیریان نظران دے سامنے نہیں ہونے قیامت نہیں آنی نبی پاک دا جدو کار کار بے ہیائی تے وہاں سی تے اریاں نی آمو جائے گی تے سمجھ لیں قیامت کریب آگئی رشتے نا تے ٹوٹ جانگے خون چٹے ہو جانگے تے سمجھ لیں قیامت کریب آگئی گوانڈی گوانڈی نال چنگا سلوک نہیں کرے گا تے سمجھ لیں قیامت کریب آگئی تے جے اس محاصرے جہاں پر رہی نہیں یوں کوئی بینے پہن پا جی تو اور قیامت کتے کو کھڑی انتا کو وڈا من کا ہی ٹھکے تھا قیامت ہم جو آئی کیونکہ دین نال بھی دین بھی تے بتا رہے نام ہی رہ گیا ہے نا دین دا کڑا کجنا پڑا وڈا نام چاند لوگ نے جو تھوڑے جو بندے دین دا کم کر رہے ہیں تو دے مقابلے چے بے دینی کتنی ہیں اور دین بھی انہوں سمجھنے جنہا اپنے ماننو چنگا لگتے دلنو جنہوں دل کرے حلال کرو جنہوں دل کرے حرام کرو آم بندے دی گال کی چھٹو میرے ننگے حضرت بھی جنہوں حلال کرن جنہوں حرام کرن میں اکثر ایک مثال سنانا ہوں اگے ویکھو اجنے تو اڈا پینڈ دے اے میں پینڈ دے کو پائن ساتھ مونڈ دے او شکار کھٹن جاندے بہی پینڈ دی نکر دے مولوی صاحب کھڑے انہوں پچھا چھوڑا کتے چلے جے انہوں مولوی یہی دا شکار کھٹن چلے تو انہیں میں نو بھی لیا جو کہ لی جاؤ جے انہوں مولوی یہاں گڑا چوکتے لے جانا تسی بھی آجو اہی بھی لگے جانے تسی بھی لگے جاؤ او بھی نار گیا ہے او جنہوں چھوڑا نے جار سکتے ہیں نا شکار لئی او ماری کس مدنوں کو لالیاں کو گیاں بھی چھوڑا سکتے ہیں کوئی مطلب کبوتر بھی چھوڑا سکتے ہیں جانگلی کی دجے کی کوئی تلیر کوئی دجیاں تجھیاں تے ماری کس مدنوں ایک بھی چھوڑا بھی بھی چھوڑا سکتے ہیں او جنہیں پکھیرو سی نا انہاں کیا انج کرو بھو صاحب لائیے بھی اپنی نجات ہو جائے انہاں بھی راڈ مل کے آپہ یور لانے سے جنگلہ اے جار جا چکیا ہی جائے تھا انہاں گالتا ہے انہاں آپہ کٹھے ہیں یور لائیے اے جان چکیا جائے تھا آپہ سارے ہورڈ پانے اچھا جو دو سارے پکھیرو لانے لگے نا یور تو جڑی ایلسیوں سارے ہیں تو کھڑا لائے انہاں پھوپی تینوں کی مسئیبت پہ ہی ہے تو در راہ میں تینوں مویاں کھانا ہے تو اہویں یور لائی جائے اپنی نرجی ضائع کرنی پہ ہی ہے اہاں در لالہ تہاں یور لانے پہ جائے کھا جانا ہے وہاں دی تو انہوں نہیں پتا اگے چھو رہاں دی سی کر لے آج بیچے ایک مول بھی بھی آیا ہے وہ نے آج بجندہ کونی چانہ سورس اگرچے مگرچے چونکے چنانکے یہ وہ کارکور کے میں نو بھی لائل کاری دے یہ تھے پورے پاکستان سے پہ آج دین نڑے سلوک ہو رہے ہیں اپنی مردی ہے جنہوں دل کرے لائل کریے جنہوں دل کرے حرام کریے اب بندے کہیں تھے نا سود خاندے پہ نا مولوی جہیں دے جگڑا سود ہے پھلانے مولوی نے فتوہ دیتا ہے موت تھے جا کے لمحی قیامتوں فتوے جنہوں نے دوسری جھکی پھرتے ہیں یہ نہ نہ کی فتوے جڑے لئی پھر جانے بینکار مولوی نے بہت ہو جہاں مرجی فتوہ لیلو ساڑھ رنگے مہتڑ مولوی ہوں تھے نے گستاقی معاف مدھا کے مولویانے پاسے ہو گیا ہے علمات قدردانہ سی پھاری عالم ہوئے صحیح تھے قدردانہ اللہ علمانہ نے لئے اطاف فرمائے میں ابھی ساڑھ رنگیاں تھا کیتے تھے تسی فتوے دیاں گلان کر دے اسے ابھی گلان ٹور پہ میں نے کوئر گا لیا دے کہ میں نے شکیر دوسی تو میں نواقع کرے کاری تھا بڑا کام خراب میں کیوں ہوں 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 میں تو ہڑا پڑے آفظ علی اکبر سامی پینڈ جوں وہ پینڈ دے نمبر دار سی میں جدوں درست دے نا ساڑھے پینڈ دارا مول میں میری بیجتری بڑی کارتا ہے میں کیوں ہوں 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 ہی گلتیاں گٹی رہتے ہیں تو تو صحیح بڑے آگلت ہے میں ابھی ایک کڑا کو اکھا کام میں میں تو ہی کو مرے جے قریب جے نہیں جی اللہ دی خیر ہے میں تو مدرسیں کنی بڑی آنا کریں انہیں آجی مینے جے تین کو پھیرے لگی جاندے ہیں میں اللہ دے بند ہے علماء دی عزت کریا کرو علماء دے اترام کریا کرو تو میں علماء دے خدمت کریا کرو میں جدو آمیں مولانا دی پائنسو خدمت کریا کر تو میں ڈوڑ کو مینے بعد میں نے دسیم پھیر وہ ڈوڑ کی مینہ مینہ فون آگیا انہیں ستاجیہ دا کامی بڑا سوکھا دی میں دا ہمیں یڈن پیار رہا میں کیوں انہیں جدن دا پائنسو شروع کیتا ہوں میں تقریر شروع کرنا مولی صاحب نار سبانہ لان دینے میں اللہ بندیاں پائنسو باندھنا کری مولی صاحب ترے نارے بھی لاؤن کر نہیں میں سہنڈا کی اجیدہ پائنسو لائے گئے فتوے ہیں تجھے اللہ لائے گئے فلانے مولوی تھا امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات ابیبیں کی بریاء محمد الرسول اللہ سلاللہ سلم دا بروانہ سرکار دا دیوانہ آدھا سرکار مدینہ نے فرمایا ہوئے جدو قیامت میڑے آئے گی کھر کھر پاس ہی آم ہو جائے گی گھرہ بدھانا موسیقی حرام ہو جائے گا آم ہو جائے گا حالانکہ سرکار نے سخی بخاری سے فرمایا ہوئے لا یکونن من امتی اقوامن یستہیلون الحر والحریر والحمر والمعابی نبی پاک نے او میرے امتیوں سراب وی حرامے سرکارہ دینے زنا وی حرامے ریشم وی حرامے سرکارہ دینے گاڑا بجانا موسیقی بھی حرامے نبی پاک نے اچارا چیزہ نو حلال حرام کیتا ہوئے سرکار دینے امتیوں نے اچارا چیزہ نو حلال کیتا ہے گاڑ لوئی جڑی میں پہلا زڑا ہی ہے مولوی آڑی اگرچے مگرچے چونکہ چنانکہ گاڑ کے سب جائز ان میں نو دسو کسی ٹہم تکی تے کئے بندے کو ریڈ ہوا ہوں دس مڑکی تے کوڑکی تے کوئی ہونا مڑا موٹا کو سونڈا لی ٹیپ انٹا مبیل دی دنیا پا جی ار بندے دی جیو دے ویچ مبیل جندہ بول دا پندنی بانس منیاں بات جنی کٹ دے قرآن دے اندر مسیح کی آم ہے سارا دین چھوڑ ماشاء اللہ گانے ہی سونڈ دے سارا دین فلما ڈرامی مویل نہ دے کچھ ہی ہوں دا پیانے میں دا نا ابھی ویکھو اگے کون نکہ جب آل ایڈا کون روندہ سی نا اوکے دادے نے بھاڑ لے نا دادی نے لائے 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 چرا چپکار جاندہ سی او لائے 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 کر دے رہے ہیں کلمہ پڑھ دے رہے ہیں تو باڑھ نے سننا کلمہ تو کلمہ دی برکت رہا لائے چپکار جاندہ کس نے صورت فاضح سنا انہی باڑھ نے چپکار جاندہ انہوں نے وہ لوگ کے جا دور آگیا جا نکہ جا باڑھ روندہ چھتینا مویل آگا کرتے انہوں نے چپکو جاتا گھر کی کنیکشن ہے مویل انہوں نے نکہ 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 نو مویل وہاں چپکر آن دے رہے بلکہ بے کھر ایڈے کو باڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں دے جو فوٹو آنے بچہ سن مرن ہو جاندہ بھی کھرے تو کھڑی گوڑی دے دیتی یا کھڑا ٹیکہ لا دیتا ہے دوسری دسوں نے جڑے بچیاں دی تربیہ چھو مویل نہ لوں دی بہی یہ دا ایڈم باڑھ بھی بڑھ رہے ہیں جنہ نکہ نکہ نو مویل وہاں ہاتھ چپکر آن دے کیسا عجیب جاؤ رہے ہیں بلکہ ایک دنے بندہ میں کو دام کرانا آیا تو انہا نال نا پتہ سی وڈا سا رہا دو ترہ سی کے پتہ چپ ہی نہ کرے میں دام کر رہا ہوں روحن کر دے آنے تو انہا نال نا سی کے دادہوں نے مویلیں ہی کر دے آنے جیب چھو تو وہ مڑا چلا کرو موڑے دے اگے کیتا ہوں دجی باری سی ہی نہیں کیتی ہے سنو گے میں بے کے بڑا رہان ہویا میں پتہ رہنے دے وڈے وڈے چپ کر آتا ہے مویل تو میں سے کیسے دعا کرو اللہ ساڑے ایمان دی بازدگار لے یقین جاڑو اے بڑی وڈی یہ لغار سے مڈیا دی تو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیبیں کی بریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کر کر گانے دیا آوازہ آوان ہر جیب دے اندروں ون پو ونی موسیقی آوے تے سمجھی قیامت کری باگ گئی اور باگ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر تے دسے آوے قاتیت الرحیمی نبی پاک اندر رشتے میں ٹوٹ جانے نے ناتے میں ٹوٹ جانے نے سارے معاملے مک جانے میں خون سفید ہو جانے نے نبی پاک اندر جدو خفیل سنخ خون سفید ہو جانا چاچا پتی جے دا دشمن ہووے یا چاچا پتی جے دا کاتی لووے ماما پیان پان جے دا کاتی لووے گوانڈی گوانڈی دا کاتی لووے نبی پاک ادرے چا تو کتل ایج دے ہون لگ جامن تے سمجھی قیامت کریب آگ دیکھونے جے لو میں جڑے مسرکی نے مکہ کام کار دے سی نا تے سرکار آئے بڑیاں بڑیاں کمرائیاں ہی ہونا لڑائیاں بھی چنگیاں لڑ دے سی جڑے کام عودوں کار دے سی نا وہ کام دوبارہ پہنن دے پہنے وہ کام ریفیٹ ہون دے پہنے سرابہ ہو پھین دے سی گٹا ہٹ مسلمان بھی پھین دے پہنے سودو کھان دے سی یہ بھی کھان دے پہنے زنا ہو کر دے سی پیتھے بھی دروازیں کھل لینے دنوں دن جدوں دا پہنے پہنے آیا کڑیاں ہو زندہ دفن کر دے سی یہ اس تو پیڑا سلوک پہ کر دے بیٹیاں نال پاکستان جب اکھو نا وہ واقعہ نہیں مسوم دا کنہ آیا انتے کئی ہوتے شو ہو گئے نکیاں نکیاں مسوم بچیاں پانچ بھائیں گوڑیاں مار دیں یہ باپ پیدا ہو گئے تو اسی دسوں کے جیڑے کم وہ مشرقی نے مکہ کر دے سارے ہندے پہنے کی نہیں ہندے پہنے پاکستان نے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بیش کی تھی سارے ناکھیں اللہ علیہ پڑھ لو اللہ دی تو ہیتے آجو تو کیسے نبی پاک دے اوجری سٹی نبی پاک نے عجرت مجبور کیتا ہے بلکہ صحیح مسلم دی حدیث ہے یعنی وہ ساری کسے رویٹ ہندے پہنے سارے دے سارے خیر میں اپنی گھل کرام انیس سو ترانے میں جب میرے والی صاحب جڑے سینا وہ دیو بندیوں اللہ نے انہوں سمیں دیتی انہوں نے رزلٹ کی ہویا میرے چاچے عجی تک سانب بول دی نہیں انہوں نے اخریک کیش ہے ہوگی بھا جی قرآن سمجھو یعنی حدیث سمجھو یہ یہ گڑیاں ہی نہیں گنلانے لڈائیاں آر گیاں تو لوگ ان جی پتنے انہوں باڑری بڑھا رہے ہیں اب میں ایسا نے کہا سرکار جنگے وہ دڑا دین تب بڑا سخت سی یہ سو میں کوئی سخت دین توڑی جندگی جی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ درہ اور کرنا میرے محبوب پیغمبر سرکار مدینہ میرے نبی دا چیرہ زخمی ہویا ہے جنگ اہد دے اندر دندان بھی زخمی ہوئے جنگ اہد دے اندر ہم میں احسانیہ نے سوڑیاں توڑی زندگی چے اس تو ہی کو زیادہ سخت دین آیا ہے سرکارہ میں نے ایسا اس تو ہی زیادہ سخت دین آیا ہے جدو میں وادی تیب پہنچیاں انہوں لوگ انہوں میں دین دی دعوت دین دی کوسج کی تھی ہے اللہ دی توحید دی ترہ بلان دی کوسج کی تھی ہے انہوں نے منو مار مار کے اتنا زخمی کی تا ہے نبی پاک انہوں نے میرا خون میری یا جھتیاں تک پہنچ رہا سی نبی پاک انہوں نے ایسا انہوں نے تکلیف دی وجہ تو میری یا اکھاں گے ہنیرا سی تے میں نو کچھ نظری نہیں سی آ رہا ہے انہوں نے سرکار نو تکلیف دی تھی کادلے نبی پاک نے دعوت پیس کی تھی ہے نبی پاک انہوں نے دیدہ کونی جبریل ایمین آئے سرکار تے سایہ کی تے انہوں نے سرکار ایجڑا کچھ تو اڈنال کر دے پہنے اللہ آرش تے بیٹھا ویکھ دے ایدھر ابنوں بھی برداس نہیں ہو یا تے دوسری آرڈر دیو تے بس آن دوں پاڑا دے پیچھے جان دے بے کھوکے میں تے سرکار نے انہوں نے بیا کھا جاؤں ماف کی تے سرکار نے مافی دا ساتھی ویکیڑ دیتے ہیں اور جنہ نے اوجریان ستیاں ہجرت مجبور کیتاں فتح مکہ آیا نبی پاک نے ہا جاؤں تو انہوں بھی ماف کیتے ہیں پر ہرے پاکستان چے کیڑیاں لڑائیاں لڑتے ہیں یہ تھے مافی کونی دیتے ہیں ایڑا تاؤن جو سریعہ کٹ لو تو اڈی میر بانی کیا مدرو بتا لگے گا یہ سریعہ باہر کٹو مسند احمد دی حدیثے اور نیسائی دی ذرا توجہ کرنا امام کائنا طبیبیں کبریاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانا اللہ دے نبی دا دیوانا عبداللہ بن عمر بن ناس آنے نے میں سرکار دی خدمت اقدس دے اندر اور بھی صحابہ سرکار دی خدمت اقدس دے اندر تے نبی پاک دیکھ پروانا آیا ہے تے سرکار آنے نے میرے صحابہ جنہیں جنتی میں کھڑائیں آن لگے آندھائیں آنے نے اسی بڑا حیرانوں کے ویکھے آئیں کہ نیکیاں تے ایسی بینک کرنے آنے نیکیڑی نیکی کی تیئے سرکار میں جنہیں جنتی میں کھڑائیں آن لگے آندھائیں انہیں آکھا میں بڑے گورنل بکھیا میرے انہیں آج بھی جتیہ تھی بڑی یہ تے وضو دے تادہ کترے ڈگ دے آن دے نے آئی دجہ دے انہوں ہو گیا ہے سرکار انہوں جنتی آن دے پہنے خریے کی کر دے پیشانہ تا انہیں کیاں تا اسی بھی کون ہی دے وہ سیابادہ محول سی اپنے مرکے تھوڑے سی بیڑا اون محول ہے مسیح تے وردہ ہی کوئی نہیں تو انہیں آن نیکی ہیں تا سی میکارنے پر ہی نیکی کیتے ہیں تے وضو دازہ کیتا ہے جتیہ تھی بڑی یہ تے کترے ٹپ ٹپ کیتے ڈگ دے آ رہے ہیں اچھا ایک گال دوسری دسوں بھی ہوں دے کترے کے ہوں ڈگ دے سی وضو تو کروں کر کے آیا ہے وضو کروں کر کے آیا ہے تے کترے کیوں ڈگ دے آ رہے ہیں ماشاءاللہ داڑی چنگی لمی سی تاہاں تے کترے دے آنے تے آپ ہاں بیکھیے سارے سرکار دے گلامہ سارے دے کے جے گزہ دے نہیں کرتے جے وہ سرکار دے پروانے دے کترے دے آنے داڑی سی لمی آئی دائی نہ ٹوٹی جا دے کریے سارے تاہاں نہیں مسیتے آنے اٹھے دے کے پیڑے نے سارے ماشاءاللہ صاف صدرہ جو کام میں تے کئی دا بہت ہی صاف ہوں دے نے آگ کئی پر آگ کلین شیپ تاہ میں آنا ہوں نا بیکھو تجھے گوھر کریا کرو اس گالتے یعنی دماغ تے زور دیا کرو اب بڑیاں بھی راب نے بڑھائیاں نہیں بڑیاں دے موہ تے کوئی وال نہیں ہوں دا صاف تے او راب ایس چیز تے کہا دے رہے راب چاندہ تے بندے بھی بگیار وانہ تو بڑھا دے نا یہ جارے کےڑے یابنوں پہی پھرندے ہوتے اس طرح لیا دے جناب جو منن لگن دے پوٹھا سدھا یا بھی مقاہ ہو جائے جے بڑیاں دے صاف نہیں نا دے بھی صاف ہی رکھو لیکن اللہ عنہ دے ہی عورت اور مرد چے تمیز کی کہ عورت او دے چیرہ صاف ہے مرد او دے چیرے تے وال نے تے پا آجی جے راب نے تمیز رکھی تے اپر رہن دے یہ نہ لے سرکار دی غلامی پکی نہ لے چیرہ چھنگا پتہ لگتا ہے بندہ کے بڑی ہے بھئی اے چیرہ دستے نا اوہے کو بندہ ہی کلین شیف اور کئی کلین شیف ہوں دے نا انہاں نوہ نوہ میان ہویا تو روش بڑی کوڑاوے مامتے جاوے تاکہ تو گفراتے رتیاں گل نہ کٹ گوڑ کے نا تو انواقع کرے بھی صحیح ہے اوہ چاری چوپکار جب میں کی سمجھا ہوا مدرسہ پڑی اسی چھوڑی مولانا سعادہ گرمانی صاحب مدرسے پڑ کے آئی نیک لوڑ اور کڑی اسی بیجی میں بھی ہویا مدرسے پڑی ہیں انہاں کوئی شاورتیں ہوں دا ہے نا انہاں دوجہ دن پھر جدو تریجے دن پھر رتیاں گل نہ کٹ دے آیا نا تو انہاں آ دے ہاں دا پھر میں کمیں لگنا انہاں کمیں لگنا ہے چنی لیلہ دے آپاں دو میں پہنے ہی لگنیا کنہ کو فرق ہے انہاں چنی دی کسر ہے تو لیلہ آپاں میں پہنے ہی لگنیا تو انہاں شرم نہیں آ دی انہاں ایک دن ہو گیا میں سفر کر لیا دو دن ہو گیا تریجے دن پھر آگے میں کمیں لگنا انہاں لگنا ہی نہیں ہے چنی لیا پھر ویخ آپاں کمیں لگنا مطلب ہے کہ اللہ دے نبی دے سچے غلام بنو چیرہ سرکار پر کر رکھو تو خیر امام کائنا طبیب کبریا محمد الرسول اللہ یہ دے میرے کسے پران ہوئی گال سمجھ آگی نا چاہی تو بات چیرہ ہونڈا سرکار پر گا ہوئے گا چیرہ سرکار مدینہ جیسا ہوئے سوال دا آجے نا بیا پھائی میں سچا غلام جی ویخو میرا چیرہ سرکار پر گا ہے دعا کرو اللہ سب نتوفیق عطا فرمائے امام کائنا لگیا عبداللہ بن عمرہ دینے کہ میرے سبر دا پیمانہ لبرے دو گیا کہ میں جا کے میں کانتے سائی اے بندہ کیڑا ساڑے تو علاوہ عمل کر دا ہوئے کہ سرکار نے تین دفعہ دنیا تے انہوں جنت دا ساٹی فکیٹی عطا کر دیتے تے باہ جی وہ ساٹی فکیٹ کیڑا کو سکول دا ساٹی فکیٹ وہ دا پھر کائنات دے محبوب پیغمبر سرکار مدینہ دا دیتا ساٹی فکیٹ زی پایا تیلی جنت پکی ہو یہاں دا میں دا مرسید دا کریم لگا گیا موسن دے ہاں میں چلی گیا ہے کہاں دا میں تین دنوں دا میں مان ٹھہ رہا اور میں تو وہاں بھی ایک ایڑا عمل کرے تھا جیدی کہلو جنت لبی ساری رات بجارہ جاگ دا ہی روے سووے ہی نا انہیں آج کہتے آکھ لگی تو کی پتا یہ عمل ہو کاری لگے وہ ایس ڈار تو بجارہ سووے ہی نا ساری رات جاگے جاگنے تا پا میاں انہارے مسلمان کہی ساری رات جاگنے قدوں سوندے نے یہ نا دے کھوڑے جو ککڑی ہیں ہی کڑی یہ یہ قدوں سوندے نے بکری چکی یہ یہ جے کمانو جاگ دا وہ اسے ابھی جاگ دا سی میں ویکہ انہیں کیڑا عمل کیتا ہے کہ سرکار نے دنیا تے جنت اطاف فرما دے وہاں دا وہ بیلی سونے کرے دے میں دا پارے دار بانتے بیٹھا ہوتھے جو دا انہو جاگ آگے نا سبحان اللہ الحمدلللہ واللہ و اکبر یہ جاگ اللہ کرے گرے میں آکھے دا ساڑے نا لوگی کونی کھنے عمل کار دا تے سرکار انہو دنیا تا وہاں جنتی آکھے کمان ہو گئی آنا میں جو جان لگا تو انہیں اب بیلی آگو گالے نہیں ہوتا انہیں آگو گالے کی دا سنی گال دا تے انہو بھی پتا نہیں انہیں آگ کیویں امام کائنا طبیب کبریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ناوے کہ تین دن ہو گئے نے سرکار نے تے انہو جنتی آکھے آوے تے میں تے او عمل چک کرنوالا آیا ہاں کہ سرکار نے تے انہو کیوں جنتی آکھے آوے انہیں آگیا پھر زیادہ تارک نہیں نفلا دی تو بھی کوویت کر لینا ہاں اور تے میں کو خاص عمل نہیں کر دا اب میں چپ کر کے ٹور پے آ اجے تھوڑا ٹوریا ہاں انہیں منو بگرو آواز دیتیئے بیلیا کھلووی میں نو ایک عمل یاد آیا وے انہا میں تو واپس ڈرنویا واپس آیا میں آکھا جی کیڑا عمل ہے انہیں یاد ایک عمل یاد آگیا تو انہیں سنی جا پھر انہیں عمل لکایا کونی آتاں میں آدھوڑا پاکستان بے لوکے جے بندے بے لوکے انہیں آکھا یا تیرے کو نسخہ داس کا کی اوہ نے میرے استادنا کیم صاحب اوہ نے کبر چلی ناڑے اتھے نا کہ ہم داس کیا اوہ اوہ اے جے نہیں سن پا آجی اوہ نے اے جے بے لو جنت لبی دے نوہ اللہ دی جنت جے کو کمی بھی آدھی ادھر غور کرنا امام کائنا طبیبے کی بری یا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ دا بروان دا یارا میں ایک عمل رات نو کر کے سون آو آگھے کیڑا عمل جڑا توں کر کے سون آو آدھر میں اپنے دیل نو پاک تے ساپ کر لی نام میں اپنے دیل نو شی شی وگر کر لی نام میں دیل چو حسد بھی کٹ سون آو میں دیل چو بغز بھی کٹ سون آو میں دیل چو کی نام بھی کٹ کے سون آو میرے دیل جنہاں نے میرے تے ظلم تے زیادی کی تیئے تو انہاں نے بھی معاف کر انہاں نے پہا جی پھر آئی ہمارے جڑی کلو تینوں سرکار نے جنتی آکھی گسانہ کرے آجے اپنے دیل بھی یہ جنے ساڑے دیل در آپ بھی صاف کرے اب میں آجاں نے بھی کتے الٹرا ساؤن ہوں تھا نا ایدیاں شہیاں چیک کرنا لڑا تو کیسے الٹرا ساؤن ہوں تھا نا پہا جی انہاں چیک کریں انہاں نے پائیاں کو حسد ہے گا انہاں 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 بھی بیکھیں انہاں نے اپنے دا کلو انہاں پریشن کراؤں گئے ماردہ جی ہونہاں سے کی نہیں ارے پہ ماننا کوئی نہیں ورنہ ساڑے دلہ جی کی کی بڑے جا بھوگز سکے پر آنے دو دو چار چار سال ہوگے بول دی نہیں کیسے خوشک لوگ نے کوئی اخلاق کوئی پیار کوئی محبت دی حضائی نہیں تھی یعنی قریبی قریبی چاچے پتی دیا نے رشتے ویکھ لو کوئی ففی نار نہیں بول دا کوئی مامی نے کیسے کیسے لوگ یہ سخت دل کی یہ کہ اوہ تخبر علی کنڈی نہیں کھول دے یہ بندہ آکھیں زندگی تکی پتا آئی کلتا چانک مہتا نے تو جاوے چاچا جی ماما جی سلام علیکم گلتی ہو یہ ماں بھی دے دو پہا جی زندگی تکی پتا کلتا مہت آتے کیوں کہ امام کائنات نے فرمائے نبی پاک نے فرمائے تین تین تو بعد نرازگی کسے نہ نہ رکھی سرن جائز نہیں ہے نبی پاک نے فرمائے اگر تیری نرازگی تھی حالت تھی اندری موت آگئی تدخل النار اللہ تنو جہنم تے داخل کر دے یہ گسے کیسے کاٹ دے پہا جی یہ گسے نہ کریا کرو تی نرازگی ہے نہ رکھیا کرو آئی توجہ کسے نہ لڑے جی سلح کر لو انہوں کو معافی مانگ لو پہا جی جی گلتی ہوئی معاف کر دے رب نو کی مو ہاں اللہ کو کسے نہ جاں مانگے انہوں نے جاں کاردہ کوئی نہیں اور انہوں نے کئی پر یہیں جلتے ہیں کوئی دو سیانے بیانے بندے ہونا دو تو پماسکے پر آئی لڑے ہونا میں جاں مولانا سعیدگر مانی صاحب آپ نے پر آئی چلے جاں علی اکبر ثانی صاحب تو نانی یار زیندگی تا کی پتہ ساں کتے آ تیری سلح کرائی لہو انہوں صدا رہی لیا جو آت جینج کھڑو جا دیں جو اڑک ویڑکا کھڑو دیں انہوں نے بھی ہویا کیئے انہیں ہونہ کیئے تو اسی طرح میں کھنا مدد بندے ساتھ داڑھی آ رہے تو میں تو انہوں نہ آ نہیں کیتی میں ٹور پہ آ تو انہوں نے میری بھی کوئی آ رکھے آ جے میں کی میں تو اٹھنا جاواں تھا جنور پر انہوں میں سلام کو انہوں یا کھنا جا تو میں ہو اوروں کی میں تیری نبجوہان جلے ہیں بھی پہ آجی بیکھوے انہوں ہیپا ٹائٹس ہو گیا کی نہیں ہو گیا ہاردہ مریض ہے گردے سے ہی چلتے پہ میں کوئی خدا دا خواہ کر ساڑیاں داڑیاں دا دایا آؑا ایسے لوگ نے پھر ایسی خوشکی ہے لوگوں کے اندر دعا کرو اللہ سارے نے دل نرم فرما دے اللہ پیار دی فضا پیدا فرما دے اللہ محبت دی فضا پیدا فرما دے تو ہڑے پیننے دا تمہیں انہوں نہیں پتا اکہیاں پڑھنا ہے پڑھنا ہے لیکن بندہ لڑیا ہو گئے نا وہ دجھے بندے مسیطے نمائی پڑھ دو اس مسیطے نہیں جانتا میں ہوتے نہیں جانتا ہے نمائی پڑھنا ہوتے ہو بھی ہوتا ہے میں وہ ہوندہ ہے تمہیں مسیطنان بھی لڑیا ہے مسیطنان بھی ترہا کیس چالتا ہونے ہوتے ہو بھی ہوندہ ہے میں وہ ہوتے نو بھیر مار دیتا ایسے لوگ جگہ نا تجھے مجھرکی نے مکہ دیا تھا اگر کئی بندے میں بیکھ رہے نمائی نیتر لگ کرنا تو جن دن علوابہ اللہ کے دیجئے ناڑا آجے اسلام پھر تے پہلی نو کر دے ہو جانتا بندہ پوچھو تو یہ کرنٹ آئے بیڑا تے نو پہ جانتا ہے نماز تا پڑھ لاؤں دن علکھ لوگے ایسے پتھر دے لے یارو اسی طرح مر جاؤ گے اور بھائی اسی طرح دنیا چھڑ جاؤ گے نخوت قبر غرور لے کے اللہ سے کھول جائیں گا وَقُلُوبُنْ يَوْمَئِسِنْ وَاجِفَ اَبْسَرُحَا خَاسِيَا او دن تیرے نگے وڈے وڈے نیوی ساتھ کے کھڑے ان کے تونو تا چکن دی ہمت ہی نہیں ہوئی یہ میں جائیں بھائی تو خیر امام کائنا تبیبِ کبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے سرکارِ مدینہ نے فرمایا وے میں ایک کوئی حدیث دی تھوڑی دی وضاعت کر رہے ہوں نبی پاکان نے جدو قیامت قریب آئے گی مستدر کے حاگم مُسندِ احمد میرے نبی پاکان نے فہاسی وی آم ہو جائے گی گانا بجانا موسیقی وی آم ہو جائے گی نبی پاکان نے کتا رحمی وی آم ہو جائے گی دلان دے اندر حسد بغس قدورت وی آم ہو جائے گی نبی پاکان نے جدو انجدہ بھولوے کھے تھے سمدی قیامت قریب آگئے تو میرے بھائیو اس تو پہلا کہ اللہ رب العزت دا پیغام آئے اس تو پہلا کہ موت دا سنیا آئے دل صاف کرو اور ایک دجھے دے قریب ہو جاؤ محبتہ پیدا کرو محبت دی فضا کرو اے تیسری کہا لڑی نبی پاک نے کی تھی نو ترہا اور کرو امام کائنا تبیبے کی بریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک رسول مجاویرہ اور جوے جوے قیامت قریب آگئے گوانڈی گوانڈی نال چنگا سلوک نہیں کرے گا ہم سایا ہم سایا نال چنگا سلوک نہ گرے تے سمجھے نبی قیامت قریب آگئی میرے نبی پاک نے صغی بخاری چے فرمایا کہ واللہ ہلا یؤمینو واللہ ہلا یؤمینو واللہ ہلا یؤمینو سرکارانے نے اللہ دی قسمیں بندہ مومن نہیں اللہ دی قسمیں بندہ مومن نہیں نبی پاک نے تین قسمان چکیانے چیابانے کی لامن یا رسول اللہ ایک ایڑا بد نصیبیں جڑا مومن نہیں نبی پاک نے جندے کو لوگ کو آنڈی تانگے سمجھو اللہ دی قسم وہ بندہ مومن نہیں بلکہ نبی پاک دا پروانہ ہے آدھا اللہ دے نبی جی میں نیکی یاں تے بڑی یاں پیا کرنا واں نمازاں تے بڑی یاں پیا پڑنا واں تہجتاں تے بڑی یاں پیا پڑنا واں ذکر و عزکار بھی پیا کرنا واں میں نوں پتا کی میں لگے گا میں نیکا نبی پاک نے اذا سمئے تا جیرانا کا قد احسن تا فقط احسن تا اذا سمئے تم یقولون فقط اصا تا فقط اصا تا نبی پاک نے جدو تیرا گوانڈی آکھے چنگا ہے تے سمجھ لوی چنگا ہے جدو تیرا ہمسایا آکھے تُو چنگا نہیں تے سمجھ لوی تُو چنگا کوئی نہیں تے ہون جڑے ملک جا پا رہی نہیں ہے نا لہا ساٹھے گوانڈی آکھے پوچھ کے بے کھو بھی ان دے بارے تیرا کی خیال ہے وہ نے امور وی جی ترو ہی گھدا دی کارتے دے نیڑے بنے دعا کرو یہ دے نیڑے کی دے قبر نہ ہو رہے یہ جا جے میرا گوانڈی یہ کر لہاں تے دی سانجلی ہیانے نام جبریل آئے سرکار ہونے نے ما زالو جبریل یو سی نہیں مل جار سرکار ہونے وہ جبریل نے گوانڈی آن دے انہیں احق بیان کیتے انہیں کیتے وہ جون بیان کرن لگا بھا جون سوڑن لگا تے سرکار فرما دے انہیں میں آن دا سکتے چپ ہو جائیں انہوں ہی حقوں دے گوانڈی آن دے سرکار آن دے انہیں انہیں کو بیان کیتے میں آنکھے لہا بھئی اے تے گوانڈی آنو وراسو چو ہی سان ملے گا سرکار نے کی گمان کیتا وراسو چو تے میں آزا ہونے آزا وراسو چو کسے نے کی دینا ہے آزا دے پاکستان آنے لوگ گوانڈی دے انہیں منگیاں شاہے کو نہیں دین دے کچھ شاہے ویسے منگ لو نا ہم سائے کو لوں توبہ کر ارلا ہر چیز نوٹ کر دے اکی وری میں نا کسی دا پرامنا آجا نا رات انہوں کو آٹھ نو وزے وہ نال دے گوانڈی آنے یہاں دا بوہ کھڑکاوے پا آجی تھوڑا جا سالن دے آجے پرامنا کویڑے آیا ہے پوڑا دے 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 ہو امڑا کو ساڑیاں ماماں بیٹھیاں ہوں جنے ماشاءاللہ دعا کرو اللہ انہوں مان دے دے ہوئے تجھے کہ ایمان بجار چے ویکدہ ہوں دارہ دے میں سارا کوئی ویکدہ انہوں تھوڑا تھوڑا لے دے وہاں بے لو دلو ایمان پھرے ویکدہ نہیں اللہ دے دے جنہوں اللہ عطا کرتے تیرانو جاہتے پوچھو نا انہوں نے پہنا پرامنا آیا پورا سالن ہی دے آہ وہ تو بڑا کھا کھولیاں انہوں نے دے گئی کونی دا انہوں نے آکے تھوڑا جا بے ایک کی پہ فرق پہندا ہے ساڑا ہی مو گیا سای آن دی بے نہیں آن پھر پھر بے نہیں دی پتا کی میں اور ڈوئی تابڑی چے پاہلن ہی آنڈی چے اُتھلے پاسے کھڑچ کھڑچ تھلے نہیں لگن دے اُتھلے پاس انہوں کو نگڑیا میں سالن تھا دسان تھا تیرہ ایمان تھا سارا ہی نگڑیا دسان روپیاں تھے سالن کھاتا رہی ہیں انہیں ایمان ہی بیچ دیتے دعا کرو اللہ سب دے ایمان دیا انہوں نے آسطہ فرمائے تو حیر امام کائنات ابی بے کی بریان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ نے فرمایا آوے ایک جنہ نے اللہ دے نبی دیاں گلات عمل کیتا سرکاران نے رسول مجاویرہ نبی پاک نے جویں جویں قیامت آنی ہے گوانڈی گوانڈی نال چنگا سنوک نہیں کرے گا بلکہ فقیح اللہ اس نے تنبیح الغافلین دے اندر لکھے آوے میں حدیث نہیں سنان لگا دارہ توجہ کرنا اندہ ہمسایا اندہ گوانڈی اگدہ پجاری مجوسی ہے سی اور مجوسی انہیں اپنی لیٹرین بڑھائیے اینج دی بڑھائیے او مجوسی دی لیٹرین دا گندہ پانی اندہ کارا آنڈا عبداللہ بن ساہل تستری دا مدلہ لے تو جو بے کھو بندیاں دے اوصلے کیڑے کیڑے سی ساڑے تا اوصلے ہی کو نہیں اور راہ شام تاہی اینہ پانی جوڑ جانا گندہ وہ ساڑا دے بندینے چکڑا دے بار ساڑ دے راہ گوانڈی نوں نے شکوا بھی نہیں کیتا یہ تھے تا ہونا بے کھونا کندہ پلستر کرنیا ہونا تو نال دا کو ہنڈی ترائی کرے پانی مغروض در جاندہ روڈانگا لے تو آ جاندہ تو انہوں نے شرم نہیں آنڈی ساڑی کندہ ساری بے کوکی بند گیا ساڑنو تو اینہ اوصلہ نہیں انہی قوتیں بردانس نہیں ہیں ان جاندہ نے ایسی بڑے فکے مسلمان آنہ سرکار دے گلام آنہ تو میں جے سرکار دے گلامے کو دیلتے علوابان مڑھو کیوں ہے جے پورا پانی آگیا تیر کوئی صبر نہیں ہندہ ایسے بے سبر ہیں لوگ وہ روز ہی گندہ پانی چکے کرے تھے سٹے کرے تسی دیکھو او یہ دیسی تیر ساڑھا گوانڈی تک مسلمان ہوئے گا یا ساڑھا گوانڈی وہ چاچا بھی ہو سکتا ہے ماما بھی ہو سکتا ہے اور پوپی ہو سکتا ہے یہ ماسی اسی اونہ نال بھی چھنگا سلوک نہیں کرتے ان جاندہ نے نمازی بڑے پکے ہیں وہ پائی عبادتہ سوکھیاں نے آن نمازہ عبادتہ سے ساری چھنگیں انہیں پتہ ہوتا لگتا ہے جب وہ معاملات چپے گئے پھر پتہ لگتا ہے کون کٹا مسلمان ہے کہ یہ دے پیسے کھا دے نہیں کسی کا کرد کھا گیا ہے کسی نال کی میں دے سلوک ہے کسی نال کی میں دے سلوک ہے ہر وقت گزر گیا وقت گزر گیا یہ اللہ کے ولی دی موت دا ٹائم نیڑے آ گیا نعرہ تنبیر نعرہ تنبیر تاج تارے ختم نبو ہاتھ تھا کے تاج تارے ختم نبو تاج تارے ختم نبو جناب حضرت بولدہ سلوک اللہ حاصل صاحب گرزہ پہ لڑے گرزہ پہ لڑے اللہ جی غور فرماؤ امام کائنات ابیبیں کی بریان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے دی موت دا ویلہ آیا انہیں اپنے آگ دے پجاری میں جو سی نو بھلایا آدھا تیرا ان گندہ پانی آندھا رے آئے تے میں ساری عمر چکے بار سٹے آوے تے تُو میرا ہمسایا سائے اسلام نمسائے دے بڑے حق بیان کی تینے تے میں تیری صحیح خدمت نہیں کر سکے آیا اگر کوئی غلطی ہوگی ہوئے تے میں نو معاف کر دے بھی او یہودی بڑا متاثر ہویا کہ کی میں دا بندہ آئے ساری زندگی لیٹرین دا گندہ پانی چوکے سٹے آئے تے کدھی شکوا نہیں کیتا آدھا حضر جی جے تواڑا اسلام ایڈا چنگ آئے تواڑا دین ایڈا چنگ آئے ہم سائے دے انہیں حق دستائے ہاتھ و داو تے میں نو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بڑھا دےو تو کوئی اندہ رول پلے کرو نا جی میں دا ہی نہ نہیں کیتا ہے اندہ حصلہ رکھو ہر ویڈے خوش کی دے چو ویکنڈے چڑھاؤ انہیں بندہ اپنے اخلاق نال بندہ نو مسلمان کیتا ہے رویہ اتنا اچھے ہیں تے گستاکی ماں تے تیرا گوانڈی دا مسلمان نیتے آگا بھی بے نماز توں ساری زندگی انہوں نمازی نہیں بڑھا سکے اے تیرا کریکٹر انہیں مطلب تیرے چکرانٹ نائیں گے کہ توں انہوں ساری زندگی نمازی نہیں بڑھا سکے اے اس بندے نے امسائنہ لیڈا سلوک کیتا کافر مسلمان ہو گئے کہ تیرے کو لو مسلمان نمازی نہ ہویا اب آج ہی دعا کرو اللہ صاحب نے کو یہ جا عمل دے بے کوئی بندہ ساڑھے کو لو بھی متاثر ہو جائے ساڑھے کریکٹر اور کردار تو متاثر ہو جائے اور اب بندہ میرے قریب ہو جائے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کو حدیث دیوزات کی تھی سرکار مدینہ انہیں کہ جو میں جو میں قیامت قریب آئے گی مستدر کے حاکم مسلمان دیاندہ نمبر ایک فہاسی عام ہو جائے گی موسیقی گانا بجانا سمجھو قیامت قریب ہے اور سرکار انہیں جتوں قطر رحمی عام ہو جائے خون سرکھ سفید ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے گوانڈی گوانڈی نالچنگا صلوق نہ کرے تو سمجھو قیامت قریب ہے اپنے اندر کے کمیاں کتائیاں دور فرماؤ اللہ میری بھی صلاح فرمائے تو ہڑی بھی صلاح فرمائے اکولکو لہذا استغفراللہ لی و لکم مرسائر الاسلام سوچ من سوچ o کا لکھ گناة لکھ گا کس م Clone